دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے قرآن کو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے آئیے اس علی کے شہزادے کے استقبال نارِ تکبیر کی صداوں میں کریں نارِ تکبیر نارِ رسالت ذکرِ شہیدانِ کربلا فیضانِ امامِ آلی مکام حضور غازیِ ملل حضور غازیِ ملل چانشینِ محدیسِ عظم فیضانِ مخدو مشرم نارِ تکبیر referent دیتا ہے موسیقی 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 ومن سیات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشد والا الہ اللہ لہو وہدہ 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 لا شريك لا ونشد والا سیدنا ومولانا وحبیبنا وشفینا واتبیب قلوبنا وشفاء سدورنا وغوصنا ومعیننا وقبنا وفریدنا ونزامنا وسراجنا واغناءنا واغناءنا واشرفنا ونورا ایننا ومختارنا محمد عبد ورسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابی و جمعین ان اللہ و ملائکتہ نسلون للنبی یا ایوہ اللہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل والحسین والا آل سیدنا جدیلہ صلی اللہ والحسین پوری طاقت سے یزید جب تخ پر بیٹھا کچھ ہی دن گزرے اس کا اصلی کھیل اصلی چریتر اس کی اصلیت باہر آلے لگے روایتوں میں ہے وہ شراب پیتا تھا یہ ہمارا پرابلم نہیں اس دور کا جو جوہ کھیلنے کا طریقہ تھا کھیلتا تھا یہ بھی ہمارا پرابلم نہیں شوقیہ سکاری تھا وہ جانے یہ ہماری سمسیہ دیمائی ہے ہمارا پرابلم تک شروع ہوا جب یزید نے رسول کی اولاد کا احترام چھوڑ دیا ہمارا پرابلم تک شروع ہوا جب گنہگار ہو کر پرہیزگار پر دباؤ بنانے لگا ہمارا پرابلم تک شروع ہوا جب زبردستی اہلِ بیتے اتحار سے بائعت مانگنے لگا چنانچہ دمسکت سے ایک فرمان جاری ہوا جو مدینہ آیا اور مدینہ منورہ کے گورنر کو کہا گیا کہ وہاں پہ تین امپورٹنٹ اور بڑی شخصیت ان سے یزید کی بائعت لو وہ یزید کو اپنا امیر اپنا خلیفہ تصمیم کرے اور آپ کو پتا ہے کہ خلیفہ رسول وہ ہے جو نائبِ رسول ہو چاہے خلیفہ نہ ہو نائبِ رسول جیشہ علماءِ حق وَرَسَتُ الْاَمْبِيَا نبیوں کے وارش تو علی رسول ہو یا نائبِ رسول علی بے دین ہو دونوں کا احترام فرض ہے سمان آدھر عزت دینا تین بڑی ذات اور تینوں کے باپ اشرہِ مباشرہ میں اشرہِ مباشرہ وہ دس آدمی ایک ہی محفل میں رسول نے ایک ساتھ سب کا نام لے کے کہا ہو ایک یکے بات دی گئے لے ون بائی ون ابو بکر جنتی عمر جنتی عثمان جنتی علی جنتی زبیر جنتی ٹلہ جنتی سعید جنتی سعید جنتی ابو عبیدہ جنتی عبد الرحمن بن نو جنتی نام لے کے رسول پاک نے جنتی کہا ہے حضرت زبیر کے صاحبزاد عبداللہ بن نو جنتی صحابی کا بیٹا عشر مبشوہ دوسرے جنتی فاروق اعظم کا بیٹا عبداللہ بن عمر اور یہ بھی مولا علی عشر مبشرا میں ان کا بیٹا حسین بن علی جیسے ہی حضرت امیر مابیہ رضی اللہ تعالی ان کا مثال پر ملال ہوا عبداللہ بیٹا نرمی نرمی بہت نرمی سے بلایا کہا کہ یزید تخت پر بیٹ گیا ہے اس کا فرمان ہے کہ آپ بیٹ کر لے گورنر کے ہر پر یزید کی بیٹ کر لوں شیر خدا کا بیٹا اکیلے میں بیٹ کرے گا جو چاہو باہر نکل کر جھوڑ بولو پرپیگنڈا کرو امام حسین نے کہا کیا اکیلے بیٹ کا کیا معاملہ ہے بیٹ تو عام طور سے ہونی چاہیئے پورے مدینے کی وہ کہا ٹھیک ہے امام حسین جانے لگے وہ ہی مروان بھی تھا دھیرے سے بولا اب اتفاق سے حسین کابو میں آگئے ہیں گورنر کے گھر میں آگئے ہیں باہر جانے مت دینا ورنہ پھر یہ ہاتھ نہیں لگیں گے ان کو بیٹ لو یا مار دو امام اسے نے سن لیا اور تلوار نکال کہا مروان اگر تیرے اندر ہمت ہے تو آ علی کے بیٹے کے سامنے مقابلہ کر کے دیکھ گورنر نے جانٹا مروان کو حد دی ادب تلوار میں چلی گئی کیونکہ اس تلوار کو جہاں چمکنا تھا اس کا نام مدینہ نہیں کربلا ہے آنے کے بعد گھر میں سب کو تیار کیا فیملی کو اپنے پریوار کو حالات بہت خراب ہونے والے ہیں ہاو مدینہ ملورہ سے ہم مکہ معظمہ چلے ہم مدینہ سے مکہ جا رہا ہے حسین اتحاس کا پڑھنا پلٹ کے دیکھو مکہ میں جب ظلم ہوا تھا تو رسول پاک مکہ سے مدینہ چلے گئے آج مدینہ ایسا ہے کہ رسول کا نواسہ مدینہ میں نہیں رہ سکتا مکہ چلے گئے دار علامان میں مکہ معظمہ میں پہنچے یہ خبر پوری مسلم دنیا میں پھیل گئی کہ حسین مکہ میں کوفیوں کو پسا تھے وہ بھی اگزید سے نفرت کرتے تھے آپ کی بولی میں بولو تو کوفا گئے لوگ بھی یزید سے کنٹال گئے تھے فریڈ اپ تھے نہیں چاہتے تھے کہ یزید کی حکومت رہے پر یزید کو چنوکی کون دے سکتا ہے ان کا امام حسین کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا تب انہوں نے دعوت نامہ بھیجنا شروع کیا علماء پڑے لگے لوگ بڑے بڑے کاروباری بیوپاری بدجیوی سماج کے اونچے لوگ ایک ایک خط میں آٹھ آٹھ نام راوی کہتا ہے تقریباً ایک سو پچیس دعوت نامہ ون ہنڈر ٹویٹ پائی تاریخ میں دوسری جگہ ہے ایک سو پچاس سے زیادہ دعوت نامہ اور اس میں یہی ہم آپ سے بیت کے لئے تیار ہیں ہم یزید کو ایک منٹ کے لئے برداشت نہیں کریں گے آپ آئیے ہم پہ بھروسہ رکھئے ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے مرتے دم تک آپ کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے آپ کے قدموں کے نشان کو فالو کریں گے اور کسی خط میں یہ ہے آپ کہانا دین کے لئے بڑا ضروری ہے کہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ یزیدیت سے بچانے بچانے کے لئے آپ کا آنا بہت ضروری ہے کہیے کہا جا رہا ہے کہ خلافت بادشاہت میں بدلتی جا رہی ہے تو خلافت اللہ من حج نبوہ کو قائم کرنے کے لئے آپ کا آنا ضروری ہے رسول کے سسٹم کو بچانے کے لئے کوئی لکھ رہا ہے اور کئی لوگوں نے تو اتنا لکھ دیا دعوت نامے میں اگر آپ کوفہ نہ آئے اور ہمیں دنیا دار یزید کی بیعت کرنی پڑی تو محشر میں ہم آپ کا دامن پکڑیں گے کہ ہم نے آپ کو دعوت دیا اور آپ ہمیں بچانے کے لئے نہیں کوفیوں نے سمجھا کہ دعوت پر آئیں گے یہ تو امام حسین اپنے دل میں سمجھ رہے تھے کہ میں شہادت کے لئے کر والا ہوں گا دعوت کے لئے نہیں انہیں تو بچپن میں معلوم تھا جبریل امین نے جو دو جوڑے کپڑے پہنائی تھے وہیں بات کھل گئی کہ فاطمہ کا ایک بیٹا زہر حلا حل سے شہید ہوگا اور دوسرا بیٹا تلوار سے یہ تو وہیں چاہ ہو گیا تھا بی بی فاطمہ کو معلوم تھا میرے دونوں بیٹے اللہ کی راہ میں شہید ہوں گے سلایہ والو اگر ماں کو یہ معلوم ہو کہ میرا بیٹا جوانی میں مارا جائے گا تو پالنا کتنا مشکل ہو جائے گا اس بچے کو روزی آدھ آئے گا جیسے عمر بڑھتی جائے گی پیار بڑھتا جائے گا قطرہ اور ڈر بڑھتا جائے گا کہ جب یہ جوان ہو جائے گا اپنی پوری عمر کو ہو جائے گا تو اسے شہید کر دیا جائے گا ہم کسی ایک بیٹے کے بارے میں جان جائیں کہ ہمارا بیٹا چالیس سال کے عمر میں شہید کر دیا جائے گا تو ہم اس بچے کے ساتھ کیا کر سکتے اور تو پالتی ہے اور ایک رسول کی بیٹی ہے جو اپنے بیٹوں کو شہید ہو لے کے لئے پالتی ہے اندازہ لگاؤ فاطمہ زہرہ کا امت پر کتنا بڑا احسان ہو مشورہ ہوں ان دعوت کو ان خطوں کو کیا جواب دیا جائے مشورہ ہوا آپ کوفے کا ارادہ نہ کریں آپ کے والد کے ساتھ نہیں دھوکہ کیا آپ کے بڑے بھائی امام حسن کے ساتھ دھوکہ کیا آپ کے ساتھ دھوکہ کر سکتے بھروسہ نہیں یہ بھی مشورہ ہوا کہ شریعت کا حکم ظاہیر پر ہے باطن پر نہیں اگر ضلوعت شریعت سامنے کھڑی کی جا رہی ہے تو مسئلہ الگ ہے پھر یہ تیپ آیا کہ امام آپ کوفہ نہ جائیں بلکہ اپنا کوئی پرت نیدھی اپنا نمائندہ کوفہ بھیجیں آپ کی طرف سے وہ کوفہ والوں سے بہیت لے گا کوفہ کے حالات کو دیکھے گا وہاں کا واتا ورن کیسا ہے اور کوفی میں وفاداری کتنی ہے اس کی جانچ پرتال کر کے جب مطمئن ہوگا اور اس کا خط آئے گا کب آپ جائیے تو حضرت مسلم بن نقیل کو امام حسین کا قاسد بننے کا شرف حاضر ہوا اور امام حسین نے اپنا بھروسہ اپنے بھائی مسلم بن نقیل پر کہا آپ کوفہ جاؤ وہاں کے حالات کو دیکھو پرکھو سمجھو اگر میرے لائق ماحول ہے تو خط بھیج دے نہ میں آ جاؤں گا مقدر کا فیصلہ دیکھو ادھر مسلم بن نقیل گھوڑے پر بیٹھے ہی تھے تو ان کے دو بیٹوں نے آکے پیر پکڑ لیا حضرت ابراہیم حضرت محمد شہزاز آگان مسلم بن نقیل بابا ہم آپ کے بغیر نہیں رہ سکتے حضرت مسلم بن نقیل نے کہا بیٹو میں ڈیوٹی پہ جا رہا ہوں کام سے جا رہا ہوں اور کام ختم کر کے لوٹ آوں گا نہیں تو تم اپنے بابا حسین کے ساتھ رہو اور جب وہ آئے تو ان کے ساتھ چلے آنا ابھی مجھے اکیلا جانے لئے بچے مچھل گئے امام حسین نے کہا مسلم یہ بچے تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے تم ان کے بغیر کیسے رہو گے بہتر نہیں کہ ساتھ لے جاؤ باپ کی محبت باپ کا پیار باپ کی نگرانی باپ کے ساتھ خوش رہیں گے دیکھا آپ نے کسے شہید ہونا تھا بچہ ہو جوان ہو ساتھ ہو گئے ادھر امام مسلم بن نقیل رضی اللہ تعالی عنہم کوفہ پہنچتے ہیں امام حسین کا خط کہ مسلم میرا قاسد ہے میرا لومیندہ ہے میرا پرتینی دی ہے اس کے ہاتھ پر بایت کرنا میرے ہاتھ پر بایت کرنا ہے پورے کوپے میں خوشی کی لہر اڑ گئی آ گیا خاندان بنی حاشم کا شیر آ گیا امامت کبرہ کا نمائندہ آ گیا اہل بیت اتحار کا خون مسلم نقیل کے ہاتھ پر بائیت بائیت ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے قسم اپنے کو بیچنے کا اقرار بائیت شروع ہوگئے روزانہ ہزار لو دیکھتے دیکھتے پورا کوپا امام حسین کی بائیت مسلم بن نقیل کے ہاتھ پہ لے چکا مسجد میں مسلم بن نقیل جامہ مسجد کوپا میں مسلم بن نقیل جب نماز پہانے کے لئے جاتے تھے پوری مسجد بھار جاتی تھی اس وقت خوفے کے گورنر حضرت نومان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے صحابی رسول نے انہوں نے کچھ ٹوکا نہیں روکا نہیں کچھ منع نہیں کیا کہ خاندان رسول بھکا ہے تو صحابی رسول خاندان رسول کو محبت سے نہیں دیکھے گا تو کیا دوسرا ہر سماج میں کچھ خبری ہوتے ہیں چغل خور ہوتے ہیں کوفے میں جو خبری تھا اس نے یزید کو خط بھیج دیا مسلم بن نقیل آئے ہیں گھنگام ہیں پورا کوفہ پوری اسٹیٹ مسلم بن نقیل کے حد پر بیعت کر چکی ہے آپ کی حکومت ختم نومان بن بشیر کچھ بولتے نہیں رکتے نہیں ٹکتے نہیں یہ کوفہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا ادھر خبر یزید کو جا رہی ہے خط ادھر مسلم بن عقیل کا خط امام حسین کی طرف جا رہا ہے بھائی بہت اچھا ماحول ہے وفاداری کا رنگ ہے لوگ یزید کا تخت الٹنا چاہتے ہیں حسق و فجور اتی چار ظلم پاپ گناہ کے دلدل سے نکالنے کے لیے سب تیار ہیں بس آپ کے آنے کی کمی ہے خط لکھا کے سر کار چلے آئیے ماحول ٹھیک ہے واتاوران انکول ہے ماحول صحیح ہے ایٹماسفیر درست ہے اسلام کو مضبوطی سے قائم کیا جا سکتا ہے سسٹم کو لاغو کیا جا جا ایک خط چلا گیا مکہ کی طرف ایک خط چلا گیا یزید کی طرف یزید نے تتکال جلو سے جلو ایک خط دیا ابن زیاد بسرے کا گورنر تھا کہا کسی کو چارج دے دو اور تو کوفے کا گورنر بن جا اور یہ دوسرا لیٹر ہے نومان بن بچیر کو سسپنٹ کرتا ہوں ان کی کرسی ختم ان کی گورنری ختم تو گورنر بن کر کو کنٹرول میں کر اس نے پسرے میں کسی کو گورنری کا ذمہ داری دے کر خود چوروں کی کر کوفے میں گھوسا اب لوگ یہاں امام حسین کا انتظار کر رہے ہیں اور خبر ہی یزید کے کسی گورنر کا انتظار کر رہا ہے کوفے میں چار لوگ یزید کے گورنر کے انتظار میں ہے اور پورا کوفہ امام حسین کے انتظار میں ہے یہ بسرے سے کوفہ جو راستہ ہے ادھر سے نہیں آیا بسرے سے وہ دور نکل گیا مکہ سے کوفہ آنے والے راستے پر آئے اور اپنے موں کو نقاب سے چھپائی ہوئے کوفے میں داخل ہوا لوگ سمجھے کہ امام آگئے امام حسین آگئے ساری پبلک سواگت کے لئے نکل پڑی حسین آگئے حسین آگئے امام آگئے امام آگئے سب امام حسین کا نعرہ لگا رہے ہیں اور وہ ابن زیاد اپنی آنکھوں کو گھوما گھوما کر ماحول کو دیکھ رہا ہے یہ دیوانگی ہے کوفے والوں کی امام حسین سے یہ پریم ہے یہ پیار ہے یہ محبت ہے لعرہ لگا رہے اس نے اپنے گھوڑے کو بڑھاتے 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 جب محل کی طرف وہ ملا تب کوفیوں کو محل کی طرف کیوں جا رہے محل میں پہنچنے کے بعد جب اس نے نقاب ہٹایا ہے تو سب کی حالت خراب ہو گئی کہ وہ امام حسین نہیں تو بجل بن زیاد ہے ابن زیاد گیا فوراً حضرت نومان بن بچیر کو فرمان دیا کہ میں یہاں کا گورنر ہو گیا ہوں آپ سسپنٹ ہو گئے ہیں انہوں نے کہا الحمدللہ کہا تم اتنا خوش کیوں ہو کہ میں گورنری سے ہٹا دیا گیا خوش ہو کہ میں اس لیے نہیں گورنری آئے جائے میں خوش اس لیے ہوں کہ رسول پاک کی اولاد کو ستانے کا جرم مجھ سے نہیں ہوگا اور اللہ نے مجھے بچا لیا گورنر ہوتا تو کچھ نہ کچھ حکومت کا آرڈر تو مان نہیں پارتا یہ رب کا احسان ہے رسول کا فضل ہے کرم ہے رحمت اللی الالوین کی مہرمانی ہے کہ انہوں نے اپنے غلام کو بچا لیا حضرت نعمان بن مرشید چلے گئے یہ گورنر بن کرتے مسلم بن عقیل کی پاپولرٹی ان کی شہرت ان کا مان سم مان اپنی آنکھ سے گھر شکر تھا اب اس نے سب سے پہلے پونجی پتیوں کو بلایا بڑے بڑے کاروباریوں کو بلایا کوپے کے سارے کاروباری جمع ہو کر میرے پاس آو سب چلے گئے سنو تم کو دھندہ پانی کرنا تم کو اپنا بیوپار بڑھانا ہے تم کو مال کمانا ہے راجنیت میں مت پڑو حکومت سے پنگا مت لو شڑک پر آ جاؤ گئے کوفی تو کوفی ہی ہے کوفی ہر حال میں کوفی ہی ہے ڈر گئے کہا ہمیں راجنیت سے کوئی لینا دینا نہیں تو ان پوجی پتیوں سے کہا جن لوگوں پر تمہارا پربھاؤ ہے انہیں سمجھاؤ کچھ لوگوں کے لیے تیسری حکمت دولت باند دو دھمکی دولت جب حکومت خرید نہیں پاتی تو دھمکی اور جب خرید پاتی ہے تو دولت یا جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ پرانا معاملہ ہے ابن زیاد نے دھمکی دیکھ کر کروڑ پتی لگ پتیوں کو ڈر آیا دولت بانٹ کر گریبوں کو چھپ کیا اب اس نے دیکھا کی ایک ہفتے کے اندر لوگ مسلم بن نقیب سے کٹنے لگے تعداد گھٹنے لگی میں بہت تفصیل سے بتاؤں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ اسلام کس راستے سے گزر کر آپ تک آیا ہے کتنے بلیدان اور قربانیوں کے بعد اسلام آج سلایہ میں کچھ میں سورست میں گجرات میں پورے بھارت میں پوری دنیا میں پھیلا آیا اپنے اتحاس کو جانو سمجھو سمجھو اور پھر لوگوں کو پہشانو جب یہ ریپورٹ ملی گورنر کو کی مسلم بھی نقیل کے ساتھ ہی گھٹے 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 بہت کم ہو گئے ہے کب اس نے اعلان کیا کہ مسلم بن اقیل کے ساتھ جو مسجد میں جائے گا اس کے پورے پریوار کو قتل کر دیا جائے گا یہ اعلان کوفے میں ہو گیا یہ خبر جامعہ مسجد میں بھی آگئی حضرت مسلم بن اقیل نے مسلح پہ کھڑے ہو کے جب نماز پڑھائی سلام پھرنے کے بعد سنتیں پڑھیں اور جب سنتیں پڑھ کر مر کے دیکھا تو مسجد میں کوئی نہیں درایا گیا دھمکایا گیا خریدا گیا ہٹر مسلم بھی نہیں سنتوں سے پاری ہو کر جب پلٹ کر دیکھتے ہیں اتنی بڑی جمعہ مسجد ایک آدمی بھی نہیں فرس پڑھ کے سب گھر آگ گئے ابل زیاد سب ڈل ابن زیاد نے اعلان کیا ہے کوئی مسلم بھی نقیل کے ساتھ ہوگا تو اس کو اور اس کے گھر گھر والوں کو پریوار کو ہتیا کر دی جائے گی قتل کر دیا جائے گا مار ڈالیں گے تو آپ میں امیحانی ہوں اور رسول پاک کا صحابی ہوں میں تو صرف آپ کی انتظار میں بیٹھا تھا کہ جب سب بھاگ جائیں گے تو یہ صحابی رسول آپ کو اپنے گھر لے جائے گا اسی لئے کہتا ہوں کسی بھی صحابی کو ہلکے میں مت لینا زبان روکنا ہمارا ساتھی جب ہمیں پیارا ہے تو رسول اللہ کا ساتھی ہر پیارے سے پیارا امیحانی مسلم بن قیل کو ساتھ لے کر اپنے گھر گئے اب جب زیاد کو پتا چلا کہ پورا کوپا پلٹ گیا تو دو دکھ ہوا مسلم بن نقیل کو لگنے لگا ایک دکھ یہ پورا کوپا مجھ سے بیعت کرنے کے بعد مجھے چھوڑ دیا اس سے بڑا دکھ یہ تھا کہ انہوں نے خط لگ دیا تھا مکہ کی طرح کہ امام حسین پورا کوفہ بیعت کر چکا ہے آپ آجائیے آجائیے ایک بیچے نہیں ایک کلیجہ بھٹنے والا بیچار کوئی روک دے حسین کو کوئی منع کر دے حسین کو کوئی خبر دے دے نہ آئے جو ماحول میں نے دیکھا تھا وہ بلکل بدل گیا ہے سب پلند گئے ہیں سب نے دھوکہ دے دیا بے وفائی کر دی ڈر گئے بگ گئے کہ امام حسین کہیں چلے نہ آئیں میرا خط پڑھ کر چلے نہ آئیں یہ سب سے بلا دکھ تھا فکر اپنی جان سے زیادہ فکر امام حسین کی جان سے زیادہ میں ایک ایسا واقعہ بیان کروں تاریخ میں ملتا ہے لیکن زیادہ لوگ نہیں جانتے تاریخ میں کہ حضرت امہانی نے حضرت مسلم بن اقل سے کہا ایک بات سنو حضرت امہانی کوفہ کے بہت بڑے شریفوں میں تھے اشراف کہتے ہیں سماج کے بہر بڑے رہنمہ اور لیڈر تھے کاروبار بھی پتلا نہیں تھا پیچے والے عزت والے دولت والے تھے تو انہوں نے کہا میری بیماری کی خبر جب ابن زیاد کو ہوگی وہ مجھے دیکھنے آئے گا میں اپنی چارپائی اپنا بستر ایسا بھی چھاؤں گا کہ جب وہ میرے پاس بیٹھے تو کمرے کی طرف پیٹھ آپ تلوار لے کر آئیے گا ابن زیاد کی گردن میں سامنے کر دی بیماری بیماری کی خبر ابن زیاد کو پہنچی تو تیمار داری کے لیے آیادت کے لیے دیکھنے کے لیے آیا بات بیماری کی باتیں ہوتی رہی خیر خیریت پوچھتا رہا کافی دیر تھا پھر سلام کر کے چلا گیا اس دیر تیار اس کے جانے کے بعد مسلم بن نقیل سے حضرت امہانی نے پوچھا کہ موقع ملا تھا اس کی گرسن کٹنے کا تو آپ رکے کیوں دیکھ رہے ہیں آپ مقدر کا فیصلہ اسی کے حکم سے جب انہیں شہید ہونا ہے تو حکم دینے والے کو ماریں کیسے اپنی شہادت کا دروازہ کیسے بند کریں مشیعت الہی حکم الہی رضا الہی مرض مولا از ہما اولا موقع پا کر کے بھی ان سے چھوڑ دیا گیا لیکن جب اسے یہ پتا چلا کہ مسجد سے امہ مہانی مسلم کو اپنے گھر لے آئے تو اس نے حضرت امہ مہانی کو طلب کیا تم تو بستر پر بیمار پڑے ہو اور مسلم کو اپنے گھر میں لے آئے کہاں ہے مسلم امہانی کو میں بولا صحابی رسول جھوٹ نہیں بولے کہاں میرے گھر میں ہمارے حوالے کر دو حکومت کا باقی ہے کہ میں نہیں حوالے کر سکتا میری امان میں ہے بات بڑھ گئی غصے میں آ گیا ایک وار کر دیا اس نے امہانی کو خون بہنے لگا شورت ہو گئی امہانی پر حملہ کیا ہے عزیر ابن زیاد نے کوفے والوں کو جوش آیا ہمارے سردار کے ساتھ ہر قوم کا سردار ہوتا ہے جب سردار کو مارا گیا تو قوم غصہ ایک جوش آیا ابن زیاد نے دیکھا کہ اگر امہانی کا چہرہ نہ دکھایا گیا تو کہیں کہیں انقلاب نہ آجائے اور پورے خلے کو یہ لوگ فتح نہ کر رہے ہیں تو اس کی فصیل پر حضرت مہور مہور بڑھ گئے اب اس نے جاسوسوں کا جال پھیلا دیا جوش میں آئے ہوئے جتنے لوگ تھے جب وہ واپس چلے گئے تو حضرت مہانی کو اسی کے حکم سے شہید کر دیا گیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الْيَحِ رَاجِ مُسْلِم بن نقیل کو پتا چلا کی ان کے میزوان کو مہربان کو مجید سے گھر میں لاکر حفاظت کرنے والے کو قتل کیا گیا ہے تو خاشمی خون الوی غن جوش میں آیا ہم امہانی کا قساس واقعہ بڑا تفصیلی ضروری حصے آپ کے ساملے رکھتا ہو تاکہ کربلا کا کوفہ اور کربلا کا اتحاس سچا واقعہ آپ کے دماغ میں رہے اور آپ کا دل روشن رہے خبریوں جاسوسوں سے جب یہ پتہ چل گیا کہ مسلم بن نقیل کہا چھوٹے ہوئے ہیں انہوں نے ابن زیاد کو خبر دی دی کہ مسلم بن نقیل فلا گھر میں آئے اس نے فوجیوں کا ایک دستہ ایک گروب بڑا سینہ کا مسلم بن نقیل کو گرفتار کرنے کے لئے بھیجا حضر مسلم بن نقیل جب بہار آئے تو کہا اس میں جتنے سامنے تھے سب دعوت نام بھیج چکے تھے محمد بن عش عش کہا ہی درا تو انہیں خط بھیجا تھا حسین کو دعوت دیا تھا آج تو گرفتار کرنے آیا وہ دنیا دار کیا بولتا جب کے حالات اور سے اب کے حالات اور ہیں ہم آپ کو گرفتار کرنے ہیں کہا میں مجرم نہیں ہوں میں مجرم نہیں ہوں میں نے کوئی جرم نہیں کیا بہتا ہے دل کا بیٹا مسلم میرا نام مسلم میرا ایمان مسلم میری جان مسلم میرا دین مسلم میں سر سے پاؤں تک مسلم جائے سے ہی تلوار تبلیزیاد کی فاؤ جنہے تلوار نکالی مسلم بھی نقیل یہ تلوار نکالی اور جب حملہ ہوا تو ایسا لگتا تھا کہ مسلم بھی نقیل جھپٹ پڑے ایسا لگتا تھا جیسے شکر کو ٹارگٹ بنا کر ایسا جھپٹ نہ کہ وہ ہیل نہ سکی زیادی بھیڑی حیرت میں اکیلا مسلم تلوار چلاتے چلاتے گردنیں کارتا چلا جا رہا ہے زخمی ہو رہا ہے مگر ہاتھ ہے رکنے کا نام نہیں تلوار کی دھار ہے کہ اس میں بجلیاں سمائی ہوئی ہیں مسلم کا ہاتھ ہے کہ اس میں مولا علی کی طاقت آ گئی ہے یہ ٹھہرا یہ استقامت یہ بھروسہ یہ اللہ کی راہ میں جان دینے کا جذبہ خاندان بنی حاشم کا شیر تنہ تنہا میرے سنی مسلمان تنہا وہ ٹکراتے رہے لگتے رہے زیادی بھیڑیوں کو مارتے رہے علمے سے کچھ لوگ چھت پر چلے گئے میدان سے گھوٹ کے چھت پر چلے گئے بھروسہ مصرم مصرم رخیل نے بھی چھلانگ لگائی سیڑھیوں کو جلدی سے تیہ کر کے وہ بھی چھت پر پہنچ گئے اور تیر چلانے والوں پر جب اپنا وار شروع کر دیا تو سب حیرت میں پڑ گئے یہ انسان ہے یا چلتی پھلتی کوئی طاقت ہے ایک آدمی میں یہ شکتی انہیں نہیں پتا تھا کہ جسم کی طاقت اور ہوتی ہے روح کی طاقت اور ہوتی ہے انہیں نہیں پتا تھا کہ حاشم کے لہو کا رنگ عبد المتالیب ابو طالیب علی علی کا بھتیجہ حسین کا بھائی تروار لیے ہوئے میدان کارتار میں چھت پر چھوڑ کر جب مار نہ چلو کیا گھنٹوں یہ جنگ ایک آدمی لگتا رہا تیر کی بارش ہو رہی ہے بنو حاشم کا خون مسلم ویلہ تیر کے بدن سے کہیں رس رس کے خون نکلتا ہے کہیں فوار ہے خون کا بدن خون سے رنگ گیا ایک شیر اکیلا شیر ہزاروں جنگلی کتے اگر اسے گیر لے وہ شیر کسے کسے لڑے گا کب تک لڑے گا بدن چور خون سے لطپت عقید کا بیٹا حسین کا بھائی جناب مسلم سوچو سوچو ارے مجھے تو سوچ نہیں کی ٹا خطب ہو جاتی ہے کلمہ کلمہ پڑھنے پڑھنے والے یتیار چار کر رہے ہیں ازان دینے والے کلمہ پڑھنے والے اگر اگر کلمہ کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ اٹھنا گندہ ہے آج کے کلمہ پڑھنے والوں کا عقیدہ گندہ نظر آئے تو کیا حیرت ہے آج تو حاشمی ہے جس کے سامنے بد عقیدہ موں کھولتا ہے کل تو ابا حسین تھے مسلم بھی عقیل تھے انہیں قتل کرنے کا اراد کلمہ پڑھنے والے نے کر لیا کتنے شرم کی بات ہے چلو بر پانی میں ڈوب بننے کی بات اب جب مسلم بھی عقیل زخموں سے چور نہ کھانے لگے تھکان قوت کم ہوتی گئی خون بیتا گیا بیتا گیا کئی کئی تلوار کی گھاو سے کون کئی تیر کی چُبھن سے بے شبار تیروں کو اپنے بدن پر لیتے رہے خون خون بیتا بیتا رہا ادھر ادھر خون بیتا رہا ہے ادھر اسلام پیل رہا ہے جو آج ہم تک آگیا شہیدوں تیر تیر انداز نے ایک ایسا تیر چلایا جس مسلم بھی رقین کا نیچلا ہونٹ کٹ کے بار ہو گیا کٹ گیا ڈنداز مبارک دیکھنے لگے یہ ہونٹ کھٹ گیا یہاں سے خون نہیں کرنے لگا غش کھا کر ضبیر پر آ گئے ایک ہی آواز نکل نہیں تھی عربی میں بول لیتے عربی باشا میں اللہ تش اللہ تش اللہ تش جاتے ہو کیا کہہ رہے تھے پانی پانی کوئی پانی پیارے کوئی پانی پیارے کیسی کو تارا ساگیا ایک پیارے میں پانی اللہ اللہ ایک پیارے میں پانی لے کر کے جب انہیں دیا ان کے ہونٹ سے لگائے جو اسی پیارے کو مسلمی دین نے ہونٹ سے لگایا پانی پینا چھوڑ دیا کیونکہ جس پیالے میں پانی تھا اس پانی میں خون شامل ہو گیا اور شریعت میں خون پینا جائز نہیں ہے دیکھ یہ ہے یہ ہے رسول کا گھر آن پیاس سے جان جا رہی ہے لیکن ایسا پانی نہیں پی ہے یہ جس میں خون شامل ہو جائے شریعت کا مرد مرد تک پاسداری کرنا شریعت پر عمل کرنا شریعت کے حکم کو مان نا یہ مسلم بن عقیل کی سنت پر سنت رسول حکم رسول ہے پھر بھی اللہ کو یہی پسلتا کہ چاہے کوئی کوپا میں شہید ہو چاہے کرولا میں اسے عراق کا پانی نہیں پلایا جائے گا اس کے لئے کوسر اور تصنیم جنت کا پانی پلایا جائے گا کوسر کا جام پلایا جائے گا دنیا کا پانی نہیں جنت کا پانی پلایا جائے گا حضر کوسر پر سرکار ہوں گی پیاسوں کی پیار بجائی جائے کیا بتاؤں جب میں کچھ بولتا ہوں نہ کہنا میرے کو کوئی دکھا بیان کرنا ہوتا ہے تو خیال پہلے مجھے آتا ہے حضرت مسلم بی دقیل کے ساتھ جو ہوا خیال مجھے پہلے آتا جیسی خیال آتا ہے میرا ڈھل ٹوٹی نے مکٹھائی میرے شبد میرا ساتھ مہی دے پاتے ہیں یہ میرے بابا میرے دانا میرے گاہ دا ہوت گیا بابا ہشی ہشکی کے بابا دانا کو موکا پیاس رکھا گیا مسلم بی نسید کو پیاس کی حالت میں مالا گیا خود وار لب کٹ گئے لیکن خربان مسلم بی نقیل تم پر ہمارے بابا اپنے ہوت تو کٹ وا لیے مگر اسلام کو کٹ نے نہیں دیا اپنی جان تو دے دیا مگر ہمارا اسلام بچایا بچایا تب سلایہ نے پایا تب کچھ نے پایا تب سوراست نے پایا انہوں نے بچایا نہ ہوتا تو ہم پاتے کیا اسی حالت میں گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامجے مسلم بھی لقین کو لایا گیا کچھ سوال و جواب ہوئے اس کی کوئی ضرورت نہیں بیان کرو علی کا شیر آنکھ میں آنکھ ٹال کر زیاد کا جواب دیتا رہا غصے میں آ کر زیاد نے حکم دیا کہ ان کو قتل کر دیا بل آخر اپنی چاند دینی پڑی جاب شہادت نوش فرمایا جسم سے روح نکل گئی اور شہید ہو گئے دیتا لیلہ و این ایلیہ لا جعول اللہ اللہ تو ہمیں وحی استقامت اطا فرما وحی جورت وحی ہمت وحی طاقت جو مسلم بیل قیل کو تونی عطا کی تھی کل انشاءاللہ امام حسین اور ان کے گھرانوں کی شہادت کا ذکر کر کے ہم بھی علامان حسین میں اپنا نام تیس کرائیں گے واخر ودعو حضی الحمد اللہ رب اللہ کربلا کربلا کے شہ سواروں آپ پہ لاکھوں سلام کربلا کے شہ سواروں آپ پہ لاکھوں سلام کربلا کے شہ سواروں آپ پہ لاکھوں سلام مصطفیہ کے چاند تاروں مصطفیہ کے چاند تاروں آپ پہ لاکھوں سلام کربلا کے شہ سواروں آپ پہ لاکھوں سلام کربلا کے شہ سواروں آپ پہ سواروں دین احمد کو سہارا آپ نے بخشا حسین جس کے ہے مولا علی اس کے بنے مولا حسین تاجداروں 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 سواروں پہ سواروں 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 تاجداروں تاجداروں بخشا تجداروں تجداروں تاجداروں 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 اگل پر لاکھوں السلام یا نبی السلام ملائکا یا رسول السلام ملائکا یا حبیب سلام علیک سلام صلی اللہ علیہ وسلم اس مجمع نے سبحان اللہ جو بھی ذکر کیا مولا یہ ساری چیزیں ذکر و اذکار تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبولیت کے شرف عطا فرما اپنی بارگاہ میں قبول فرمانے کے بعد سب سے پہلے تیرے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما اپنے حبیب کے وسیلے تمام انبیاء اکرام علیاء اکرام وزرگان دین شہدائی اکرام صحابہ اکرام ترابین اکرام تب اترابین اکرام کی بارگاہ میں قبول فرما اہلِ بیتِ اعتحار و پنجتنِ پاک کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما بالخصوص حضور صدرہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ و شہدائے کرب و بلہ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما تمام صلاح سل کے بزرگان دین کی بارگاہ میں قبول فرماتے ہوئی ہے جملہ مسلمینہ مسلمانہ جملہ مومنینہ مومنات کی بارگاہ میں قبولیت کے شرف عطا فرما مولا اس حسینی کمیٹی کو دن دونی رات چبونی ترقی عطا فرما ہر طرح کی فریشانیوں سے دشواریوں سے رکاوٹوں سے محفوظ معامل فرما کر مولا اسے دن دونی رات چبونی ترقی عطا فرما خوصاتیں عطا فرما برکتیں عطا فرما مولا جتنے بھی تیرے بندے حاضر ہیں بندیاں حاضر ہیں مرد اور جوان بوڑھے بچے مولا سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما مولا ہم سب کو آقا حسین کی شہادت کا صدقہ عطا فرما اہلِ بیتِ اتحار و شہدہِ کربلا کے چوکٹ کا صدقہ عطا فرما مولا اپنے فضل و کرم سے اپنی عطا سے مولا حمجبی مار ہے انہیں شفائے کاملہ و عجلہ عطا فرما جو قرض میں ڈوبے ہیں مولا انہیں قرض سے رہائی عطا فرما جو بے اولاد ہیں مولا انہیں انہیں ایک سوالِ اولاد عطا فرما جو اولاد والے ہیں مولا ان اولادوں کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما مولا ہم میں جو بے روزگار ہیں انہیں برسرے روزگار بنا جو روزی سے لگے مولا ان کی روزی میں کاروبار میں بکان و مکان میں رزق میں کمائی میں بے پناہ برکتیں عطا فرما ہمارے مسلمان بھائی جو روزیوں کی تلاش میں کچھ باہر ممالک میں مولا ان کے جان و مال کی عزت و عبرو کی حفاظت فرما مولا تو نے اہل سلایہ کی روزی دریا میں رکھی ہے مولا ہی رزق حلال کی تلاش میں دریا کے سفر پر رہتے ہیں دریا کے ہر طوفان سے دریا کی ہر بلا سے دریا کے حادثے سے محفوظ و معامون فرما کر امن و سکون کے ساتھ رزق حلال کمانی کی توفیق عطا فرما مولا ہمارے مرہومین کی مغفرت فرما سلایہ کے قبرستانوں میں پوری دنیا کے قبرستانوں میں جہاں جہاں ہمارے سنی حسینی مسلمان دفن مولا سب کی قبروں پر رحمت و نور کی بارشیں اتا فرما مولا آقا حسین کے صدقے وسیل مولا ہم مسلمانوں کے جان و مال کی عزت و عبرو کی حفاظت فرما مولا ہمارے ملک ملک ہندوستان میں امن و شانتی اتا فرما یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے مشکلیں حل کرشہ مشکل کشہ کے واسطے کربلائے رد شہیدے کربلہ کے واسطے قال اللہ تبارک و تعالی فی شانہ ان اللہ و ملائکہ تہوی وصلنا علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیانا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربکا رب العزت امائے سیفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمين سبحانه بھرکا رب العزت اور رب العزت بھرکا رب العزت Bit a سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ